موسیقی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کریٹیو وارڈ میں آپ کا سواہ کتا ہے دوستو میں ہوں سمیت بھروہا آئیے سیکھتے ہیں اس طرح کا لوگو بنانا کافی آسان طریقے سے سب سے پہلے انکس کے فائل میں کلک کریں گے نیو فائل اپن کریں گے نیو فائل اپن آنے کے بعد پیج کھل جائے گا اس طرح سے دوستو انکس کے سیف کی ایک اور خاص بات ہے کی آپ کم سے کم ٹول یوز کر کے بھی ایک 3D شیپ یا 3D لوگو بنا سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں یہاں سے ریکٹینگل لیا کنٹرول دو آیا ایک ریکٹینگل ٹرہ کیا یہاں سے اس کو اس کو کونے کو شاپ کیا ہے اس طرح سے دیکھیں اگر اس اس ایج کو ہمیں اگر اس طرح سے اگر کے یہاں سے نوٹ ٹول لیا اور یہاں سے ٹریک کیا تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا دیکھیں کتنا آسان طریقے سے پر ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں یہاں پہ اس طرح سے چاہیے اکی مائنس کی دوا کر زوم آٹ کریں گے اب اس کا ایک ڈپلیگیٹ کریں گے اس سے پہلے سیلیکٹ کیا پاسٹی میں گئے ہاف کر دیا اس کا ایک ڈپلیگیٹ کیا ڈپلیگیٹ کو ریٹ کیا یہاں سے ہولڈ کیا اور اس کو یہاں یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کے بعد گلو کو سیلیکٹ کرتے ہیں پاتھ میں گئے ڈیفرنس اس طرح سے یہاں سے اس کو دھوارا سیلیکٹ کرتے ہیں اس سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا سینٹر میں لے کے آئے اس طرح سے اس طرح سے تو یہاں سے ہمیں یہاں تک کٹ کرنا ہے دیکھئے یہ لیزی ٹول لیا سناپنگ کو آن کیا یہاں کٹ کرنا ہے یہاں کٹ کیا لگو یہاں کیا اور پھر اس کو سٹارٹ پوائنٹ پہ لے آکے پھر سے جوڑ دیا اس طرح سے بند کرنا ہے چاہتا پھر اس کے بعد بلو کو سیلیکٹ کیا پھاتھ میں گئے ڈیفرنس اس کے بعد اس کے ایک ڈیپلیگٹ کیا ڈیپلیگٹ کو رائٹ کیا ایک بار اور کلک کیا اس طرح کے ہینڈل آ جائیں گے کنٹرول کی دوازر اس کو روٹریٹ کریں گے اس طرح سے زوم کیا اب یہاں سے ہولڈ کریں گے اس کو یہاں لے کے آئیں گے کنٹرول کی دوازر یہاں سے ہولڈ کیا اور ڈریک کرتے یہاں لے کے آئیں گے اس کو اور زوم کر دیں گے پلس کی دوازر زوم کریں گے کنٹرول کی دوازر اس کو ڈریک کرتے یہاں جوڑ دیں گے ڈریک کریں گے اب اب ہمیں یہ جو ڈریک کر رہا ہے اتنا ریڈ کا یہ جو بیچے والا حصہ ہے یہ ہمیں نہیں جائی ہے تو اس کو کیسے اٹھائیں گے بلو کو سیلیکٹ کریں گے ریڈ کلک کیا ڈوپلیکٹ کیا بلو کو شیفٹ کی دوازر ریڈ کو سیلیکٹ کیا بلو کو سیلیکٹ کریں گے ریڈ کلک کریں گے ڈوپلیکٹ کر دیں گے ڈوپلیکٹ کو گرین کر دیں گے ایک بار اور کلک کریں گے روٹریٹ کریں گے کنٹرول کی دوازر اس طرح سے ایک بار اور بار روٹریٹ کریں گے اس طرح سے اب اس کو یہاں سے گرین کو یہاں لے کے آئیں گے یہاں سے ہولڈ کیا اور یہاں لے کے آئیں گے اب یہ جو گرین کے نیچے کا حصہ ہے یہ والا یہ نہیں چاہیے تو اس سے کیا کریں گے ریڈ کو ڈوپلیکٹ کریں گے شیفٹ کی دوازر گیرین کو سیلیکٹ کریں گے بات میں گئے ڈوپلیکٹ کریں گے ڈوپلیکٹ کریں گے ایک بار کلک کیا یہاں سے روٹریٹ کیا کنٹرول دوائے اس طرح سے ایک بار روٹریٹ کریں گے کنٹرول دوائے اس طرح سے اب یہاں سے پکڑ گے یہاں لے کے آئیں گے یہاں سے پکڑا اور یہاں چھوڑ دیا اس طرح سے اب یہ جو بلو کا ہے یہ نیچے کا پارٹ دیکھ رہا ہے یہ نہیں چاہیے جیلو کو ڈوپلیکٹ کریں گے شیفٹ کی دوازر بلو کو سیلیکٹ کیا بات میں گئے ڈیفرنس سو باؤٹ کیا ہمارا لگ بھاگ بیسک شیف تیار ہو گیا پورا سیلیکٹ کریں گے اپاسٹی کو ہنڈر پرسن کر دیں گے ایک بار اور کلک کریں گے کنٹرول دوائے اس طرح سے روٹریٹ کریں گے ایسے اب ہم اس پہ کلر کریں گے تو اس طرح سے سکرین سیان پھر ریٹ اور یہاں یلو اور اورنج تو سو بہلے یہاں سیلیکٹ کیا فیل میں گئے یہاں سے لینیر گریڈنٹ لیا گریڈنٹ ٹول لیا گریڈنٹ ٹول کو یہاں سے ٹریک کرتے ہوئے یہاں لے گئے اس طرح سے یہاں اب ہم کلر پلیٹ میں چلتے ہیں یہاں گریڈن لے گیا یہاں کلک کیا یہ گریڈن آگیا یہاں کلک کیا گریڈن بے جو ڈارک سائیڈ ہے وہاں سے تھرڈ یہاں یہاں ڈارک گریڈ لے لیا اور تھوڑا سا لائٹ کر دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سیان لے گئے سیان کلک تو یہاں کلک کیا یہاں سے یہاں تک کلک کیا ریڈن ڈوڈل اس کو یہاں کلک کیا سیان کلر میں جائیں گے یہاں 100% سیان لیں گے یہاں پہ یہاں کلک کیا یہاں تھوڑا سا ڈارک لے لیں گے اس طرح سے اب اس کو کلک کیا ہم نے یہاں سے یہاں کلک کیا کلک کیا گریڈن ٹوڈل کو اس پوائنٹ میں کلک کیا اور ہم ریڈ کلر کریں گے اس میں ریڈ کلر پلیٹ میں گیا یہ 100% ریڈ کلک کریں گے ہو گیا دوسرا دوسرا کنٹ کو سیلیکٹ کریں گے یہاں سے فورت جو ڈارک آپشن ہے ریڈ کا اس پر کلک کریں گے اس طرح سے اب جو یہ یلو ہے گریڈن ٹوڈ کو یہاں سے ڈریک کرتے ہیں یہاں لے آئیں گے ساری پہلے یہ لوگو سیلیکٹ کریں گریڈ ٹوڈ کو ڈریک کرتے ہیں یہاں لے گے اس طرح سے یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا ڈارک ڈرنج دے دی اس طرح سے یہ ڈرنج اور یہاں کلک کیا یہاں ہم نے یلو دے دیا یہ 100% یلو اس طرح سے zoom out کیا پھرہ سیلیکٹ کیا ctrl g دوائیں گے گروپ ہو گیا گروپ ہونے کے بعد اس کو تھوڑا سینٹر میں لے کے آئیں گے اس طرح سے ڈریک کریں گے تھوڑا سا بڑا کریں گے یہ اب یہاں سے rectangle لیں گے اس کونے سے ڈریک کرتے اس کونے تک لائیں گے color plate میں گئے یہاں سے 50% gray کر دیں گے field میں linear ساری radial gradient میں کلک کریں گے یہاں پہ بیچ ہوئے ہیں وائٹ کر دیں گے اور اس والے پوائنٹ میں 50% gray کر دیں گے اس طرح سے اس کو bottom میں لے آئیں گے اور اس object کو تھوڑا سا نیچے کر دیں گے ایسے تو دیکھا دوستو کتنے آسان طریقے سے یہ لوگوں بجائے جا سکتا ہے اس کے میں کتنے کم tool use کر گے آپ نے دیکھا میں نے کتنا کم tool use کیا تو اگلے اپیسوڈ میں کچھ نیا ڈراؤ کروں گا پھر ملیں گے